پربویس مسیح کے نام سے آپ سب کو پرنام کرتے ہیں ایک منٹ ہاتھ اڑا کر پرارتھ نہ کریں پرارتھ نے یہی کرنا ہے پویتر آدماء ہم آپ کو سواگت کرتے ہیں پویتر آدماء آپ ہم سے بات کریں ہمیں منشی کی بات نہیں سننی ہے کرویہ مو کھول کے پرارتھ نہ کریں منشی کے پاس بہت کچھ بات ہے بولنے کے لیے بہت جانگاری ہے ہنو بھو ہے لیکن آجا میں ہونہ ہی سننا ہے پویتر آدماء کی وجہ سننا ہے پرارتھ نہ کریں سر کے بدا ہم آپ سے پرارتھ نہ کرتے ہیں پویتر آدماء آپ ادھر آئیے آپ آپ کے بچوں سے بات کیجئے اس مسیح کے نام سے ایمین ہالیلویہ ہالیلویہ ہمارا مشن لیڈر رویرن پی ایسامویل سار اور پریوار کے اور سے ہم آپ کو حامدواز سے پرنام لائے ہیں ایمین پرنام ہالیلویہ اس سیوگائی کا سنستابک آمین اپوسٹل پاسٹر آپ لوگ کہتے ہیں میں ان کو اپوسٹل ایسے کہنا چاہتا ہوں ان کی سیوگائی ان کی انبھو ان کی آمین اوپر کا پرمیشور کا کروا اپوسٹل پاسٹر اوو ورگیس کو ان کی پریوار کو پاسٹر سندوش ورگیس ان کی پریوار کو بچوں کو ان کے ساتھی سیوہ کرنے والے ہریک پروکہ داست اور ان کی پریوار بچوں کو سارے کلیسیا کا گنوں کو اس مسیح کے نام سے سواگت اور پرنام کرتے ہیں ایمین پچھلے دو دن آپ کے ساتھ میں رہ کر سیوگائی کرنے کے لئے جو موقع مجھے دیا پروکہ داست نے مجھے آمندرت کیا میں بہت خوش ہوں ہمیں مجھے ہندی کلیسیا ہی پسند ہے ہندی میں ہی بولنا پسند ہے میری بائبل بھی ہندی ہے ایمین ہالیلویا پدا نہیں سندوش ورسل سے بہت پرانے پہچان نہیں ہے لیکن دال میل اچھا بنا دیا یہ پرویشن میں پروکہ ستدھی کرتا ہوں کلیسیا کا ہر ایک لوگوں سے اچھا دال میل ہے ایمین بس ہالیلویا پروکہ ستدھی ہو ہم پچھلے دو دن سے یہ سیکھ رہے تھے ہمیں شریر سے چلنا ہے یا آتما کی اگوائی میں چلنا ہے شریر سے چلنا بہت آسان ہے آتما سے چلنا بہت ہمیں کھڑی نہ انکل کے لئے دھنیواد کرتا ہوں دو دن سے میں ڈونڈ رہا تھا اور پھر میں نے دکھی ہو کر کسی سے پوچھا کورونا تو نہیں لے گیا بولا نہیں گاؤ گیا ہے ابھی آئیں گے پروکہ ستدھی ہو انگل نے ایک بات بولا ہے مجھے بہت خوش ہوا آمین راشتر بدی کی چناؤں کا بارے میں انہوں نے کہا یہ پرویشن کی دھارمی کے داہ ہے بھارت کا مسیح لوگوں کے پردی آمین ہالیلویا پرارتھنا کے اتر ہے اس سماج سے ایک مہلہ کو آمین بھارت کا پرسندنڈ کا پت ملا پرمیشور دیا ایسا میں وشواث کرتا ہوں اور کل بھارتھنا کی چناؤں پرارتھنا کریں آمین پرمیشور بھارت کی لیے جو بھارت کی لیے بھارتھنا کی کو بھی چون کر آمین آٹھ تاریخ ہو پہلے کر دیا پہلے کا ڈیٹ آٹھ تھا ہم آٹھ تاریخ کی لیے دعا کر رہے تھے یا کوئی بات نہیں آمین ہو گیا چناؤں ہو گیا ڈیکلاریشن بھی ہو گیا اوکے پریسے لڑ پربو کس تو دی ہو پرمیشور کے لوگ بھارتھنا کر رہے کیونکہ پویتر بیبل میں راجعوں کو چلانے والے آمین پرمیشور کے عوشکت لوگ تھے آمین کلیسیہ کا بھارتھنا ہی آمین ہمارے راجی کو ابھی تک بچا کر رکھا ہے ادھگاریوں کو بچا کر رکھا ہے آگے بھی بچا کر رکھے گا ہالیلویہ پریسے لڑ میں یہ بتا رہے تھے ہم دو دن سے یہ سیکھ رہے تھے آتما سے کئی سے چلنا ہے آتما سے چلنا کھڑی نہیں لیکن آتما سے چلنے والوں کے ساتھ پروفو بنے رہتا ہے وہ اپنے کام میں سمبور نریدی سے پار ہو کر باہر آتا ہے ہالیلویہ پریسے لڑ پریسے لڑ ایمین شریر سے چلنے والا اگر اس کی اچھے عرط کو جاننا ہے ابرگام اور لوت کا بارے میں جاننے سے ایک دن جلدی سٹھیک ریدی سے ہمارے دماغ میں وہ بات معلوم پڑے گا ابرگام اور لوت دو بھاگ ہونے کا سمیں آ گیا کیونکہ دونوں کا سمپتی بڑھ گیا ساتھ میں رہنا اچھا نہیں ابرگام کچھ بولنے سے پہلے لوت اپنی چلاکی سے کہا بھائیہ ہم کو یہ بھاگ میں جانا ہے جہاں برہریالی ہے جہاں برندی ہے پانی ہے بھیڑ بکری کو پینے کی ساری سبیدہ ہیں وہیں جانا ہے ابرہام نے بولا ٹھیک تم ادھر جاؤ ابرہام پر میسر سے پوچھا ہوگا یا بولا ہوگا پرہو میرے پاس بھی بھیڑ بکری ہے مجھے بھی انہیں پانی پلانا ہے مجھے بھی چرائی چاہیے آمین حالے لیا کیا کر رہے گا پرہو نے بولا میں تیرے ساتھ میں ہونا تم الٹا پہاڑ کے طرف نگل جاؤ ابرہام پرہ پہاڑ کے طرف نگل گیا لیکن جیتا کون جیتا کون ابرہام جیتا لوت ہر گیا ہے شریر میں چلنے والا ہرے گا آتما میں چلنے والا جیتے گا تعلیب جا کے پروب کو مہم آگے آپ کے اندر بھی میرے اندر بھی یہ دونوں بات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں میرے شریر بھی مجھے کچھ کہتے رہتے ہیں میرے اندر کی آتمای کی منیشی بھی مجھے کچھ کہتے رہتے ہیں ویسے آپ سے بھی ہر سمیں یہ بات ہمیں سننے ملتے ہیں ہماری شریر ہماری مان ہماری حالات ہماری پرستدی ہماری گھر کی پرستدی ہماری پرس کا موٹائی یا ہماری تکلیف ہماری شریر کی ویدنا ہم سے کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اس کی پیچھے نہیں جانا ہے اندر سے پربو کی آتما کیا بولتے ہیں اس کی ہمیں آتنا کرنا ہے جو دو دن نہیں آیا ان لوگوں کے لئے میں نے اتنا بدایا ہالیلویا آج ہمیں یہ سیکھنا ہے وچن ہمیں کس پرگار سیوگائی میں آگے بڑھ سکتا ہے ہمیں کس پرگار سیوگائی میں نمبر ون بن سکتا ہے ہمیں کس پرگار آتما کی جیوان میں انیہ پرانے لوگوں سے بھی انیبھو بھی لوگوں سے بھی ہمیں ہالیلویا پریسلوڑ اور الگ الگ انیبھو جن کے پاس ہے ایڈیوکیشن ہوگا کچھ بھی ہوگا کچھ بھی ہوگا اس سے میں آگے کئی سے بڑھ سکتا ہوں اس مسیحے کا بارے میں سیکھیں گے اس مسیحے کا بارہ ششے لوگ تھے باروں کو ہم اپسٹل کہتے ہیں پریریت کہتے ہیں لیکن وہ سب جتنے آگے آئے اس سے بڑھ کر کے وہ ششیگنگی جھنڈ میں نہیں تھے ایک وقتی آگے آیا کون ہے وہ وقتی کون آیا پولوس آیا ہالیلویا آپ لوگ دیرے کیوں بول رہے ہیں گلت ہوگا تو بھی جور سے بول سکتا ہے ہالیلویا پولوس آگے آیا پولوس آگے آنے کا کچھ کارنوں کو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ آپ کی پرارتنا کے جیوان لکھنے والے جرور لکھیں سیوگائی کرنے والے جرور لکھیں میں کچھ باتیں بولوں گا آپ کو اس کے ساتھ پچاس باتوں اور ایڈ کر کر ہلکہ ہلکہ سندیشہ بنانا ہے ہالیلویا پریز سو لڑ سندرف کی آتھار پر آپ کو پرچار کرنا ہے ہالیلویا پریز سو لڑ ایمین ہالیلویا در سے سنگی ادھر سے نگالنے سے کوئی فائدہ نہیں خوش تو لکھ رکھنا ہے کبھی کام آئے گا ایمین ان کی جیوان کے اندر سے سیکھنے سے ہمیں پتا چلے گا ہمارے جیوان ابھی تک بیڑے کیوں نہیں ہم سیوگائی میں آگے کیوں نہیں آ رہے ہم ہمیشہ ایسے کیوں ایسے ڈیلا ڈالا دکھتے ہیں ہمیں ہمیشہ ہمارے پاسپان کو ہاتھ پگڑ کر آگے لانے کے جرورت کیوں پڑھتے ہیں ہم سیکھیں گے نمبر ون پہلی بات گلاتی ایک کا اٹھارہ آمین ہالیلیو کسی کو مائک جلدی بیبل نگا لے تو مائک سے پڑھے گا تو چاہ رہے گا گلاتی ایک اٹھارہ میں اسے لکھا ہے پولوس پرمیشور کا درشن بھایا پریردوں کا کام نومی ادھیائی میں دمسکس کا درواجے سے آمین درشن پانے کے بعد دمسکس میں انہوں نے سیوگائی گواہی بولنا شروع کر دیا پھر تین ورش کے بعد تین ورش کے بعد میں کیفہ سے بہنٹ کرنے کے لئے یروشلیم گیا بس پسٹر آمین ایکچلی ہمیں پڑھنا چاہیے آمین توڑا جالا پڑھنا چاہیے گیارہ سے بیس پڑھنا چاہیے مگر آمین ہم نہیں پڑھیں گے آمین ہالیلویا رات ورات بھیج دیا وہیں سے سیدھا وہ عربیہ کا مریستل میں جا کر بھٹھ کر تین سال پرارتنا کیا مریستل میں پرارتنا کرنے کے بعد پویتر بائبل میں تین وقتیوں گبارے میں ہم دیکھتے ہیں مریستل میں پرارتنا کرنے کے بعد سامرتی سہوگائی میں آیا ہوا تین لوگوں گبارے میں ہم دیکھتے ہیں ایک یوہنہ بتسمہ دینے والا دوسرا پربو عیس مسیح چالیس دن مریستل میں بھواس اور پرارتنا کیا تیسرا وقتی ہے پولوس تینوں میں بائبل کا تین مکہ لوگ ہیں ہمارے گجرات میں آمین ہالیلویا آپ لوگ نواپور گنونشن میں وہ ایریہ میں سب جاگردی پھیلانے والا آمین پربو کے اپوسٹل پربو میں سو گیا ہوا تو پاسٹر توماس بردیشی انہوں نے بھی کیرال سے بینہ چپل چل کر آیا جنگل میں پتہ کھا کر ندی کا پانی پی کر انیگ مہینہ پرارتنا کرنے کے بعد ان کے اوپر ہو عوشیق آیا میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں پولوس اس مسیح کے ششیوں سے آگے آنے کا کارن وہ پرارتنا میں سمیں بیتانے والے تھے انہوں نے کلیشیا کا مکہ مکہ نیوی روبی بات ہوں گو آمین چودہ پتریوں میں ہمیں لکھے دیا ہے پترس نے چودہ نہیں لکھا یوہنہ نے چودہ نہیں لکھا آمین دوسرے کسی نے بھی چودہ نہیں لکھا پترس آسوری پولوس چودہ پتریوں لکھے ہمیں دے رہے کے اندر آمین میریج کا بارے میں لکھا ہے بیتواہوں کے بارے میں لکھا ہے سیوکوں کے بارے میں لکھا ہے آگووں کے بارے میں لکھا ہے آمین بچوں کے بارے میں لکھا ہے پرمیس کیسے کرنا ارے پتر اس کو لکھ سکتا تھا پتر اس پرمیس کھایا تھا لیکن یہ سب انہوں نے کس سے پائے کس سے پائے پرمیسور سے پائے وہ بار بار بتاتا ہے میں جو وجن سناتا ہوں میں نے منشی سے نہیں پایا ہے ہالیلویہ آمین کتنے لوگ بولیں گے پرمیسور سے پائے مجھے آپ سے پانا ہے ہالیلویہ آمین آپ سے پانا ہے ہالیلویہ آپ سے پانا ہے کتنے بچے لوگ بولیں گے پروہ مجھے آپ سے بدھی پانا ہے گیان پانا ہے پویتردائی پانا ہے آمین ہالیلویہ پریسے لارڈ ایمین ایمین نمبر ون نمبر ٹو آمین دوسری بات پریر دوں گا کام سولہ کا ایک ادھر ایسے ہم دیکھتے ہیں آمین ایک لڑکا کو دیکھتے ہیں وہ اپنی مشنری یادرہ میں ایک لڑکا کو دیکھتے ہیں سولہ کا ایک سولمی ادیائی میں آپ رہیے ادھر ایسے جار پانچ بات ہم سیکھنے والے آمین ادھر ایسے لکھا ہے اس کو جیسے دیکھا یا پڑھئے سر پھر وہ دربے اور لسرا میں بھی گیا وہاں تیمتیوس نام کا ایک چیلہ تھا جو کسی وشوانسی یہودینی کا پتر تھا پرنتو اس کا پتہ یونانی تھا یا بس تیمتیوس کر گئے گی یونان لڑکا کو دیکھا پولوس کو پتہ چلا یہ لڑکا پر وہ کا کام آنے والا ہے پولوس اس کو ساتھ میں لیا ہمارے وشہ ہے دوسرے کو سیبگائی کے لیے تیار کرنے والے بکتی تھا پول واسان ایک کیپر اوف بلیگوس ہالیلویا ایک کیپر اوف سرونٹس ہمیں سیبگائی کے لیے دوسرے لوگوں کو تیار کرنے والے ایک بکتی تھا پولوس پہلے ہم نے دیکھا پولوس پرارتنا سے سب کچھ برمیسر سے پایا پرارتنا کرنے والا ایک پرارتنا وادی تھا پولوس دوسرا پولوس دوسرے کو پرول ساہن دینے والے بکتی تھا کسی کو بھی ملتے ہیں اس کو سیبگ بنا کے ہی چھوڑتا ہاتھ ڑھا کر پروکستو دی کر سکتے آمین یہ پریہ بہن نے آمین کسی کی گاڑی میں آئے کوئی ہسپیٹل جانے والے گاڑی میں اس نے کہی تمہاری ہسپیٹل میں ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا کوئی بات نہیں کلیسیا میں لے کر آہو ہمارے کلیسیا میں ٹھیک ہوگا وہی گواہی ہے پوری بائیبل سنانے کے برابر ہے وہ آپ لوگ کوئی کرتے ہیں کالی بائک جاتا تو کسی کو بٹا کر کے سو سماجہار پر جار کرتے ہیں سو سماجہار پر جار کرنے کے لیے سب سے اچھا موقع پیچھے سے پیٹس نہیں نکالے وہ آپ کو دیان رکھنا ہے ہالیلویہ پریسے لوڈ ڈلی میں اسے ہوتے ہیں بائک کھول کے بھی لے جاتے ہیں اس لئے بائک سامنے لڑکاتے ہیں ہم اندباد میں اتنا چوری نہیں ہے اس لئے ہم پیچھے لڑکاتے ہیں ڈلی میں سامنے لڑکانا پڑے گا آپ کا بائک کھول کے بھی پیچھے سے لوگ سامان لے جائیں گے صورت میں ہے ہم نے ایک پپس لے کر بیٹھا تھا بھوک لگ رہا ہے کھائیں گے گاڑی میں آ کر دیکھا تو پپس نہیں ہالیلویہ پریسے لوڈ ڈالی بائک جاتے ہیں کسی کو بٹھاؤ ہمیں کہاں جا رہا ہے بھئی آپ پوچھو کیا ہے کیسا ہے ارے اس مسیح سے پرارتنا کرو اس سے چھوڑکی میں ہو جائے گا دس روپے کیسہ میں ہو تو اس کو چاہ بھی پلا جیون میں کبھی نہیں بھولے گا بھلانا بھائی مجھے چاہ بھی کر کے اسے بھولا اس مسیح سے پرارتنا کرو چھوڑکی میں کھاؤں گا پریسے لوڈ پریسے لوڈ پربو نے ہمیں کیوں بلایا ہے گواہی دینے کے لئے بلایا کسی لئے بلایا گواہی دینے کے لئے مو کھول کے کیوں نہیں بولتے ہیں بولیے نا پربو نے ہمیں کسی لئے بلایا گواہی دینے کے لئے بلایا ہے گواہی دینے کے ہر موقع استعمال کرنے کا حجی صاحب ہی ایک بات آتے ہیں پولو اس کا سولہ کا چودہ پڑھیں گے ہی واسے من و مشن جھرنی سولہ کا چودہ لدیا نامک تھو تیرا نگر کی بینچنی کپڑے بیچنے والی سولہ کا چار ہے کیا اور نگر نگر جاتے ہوئے نگر نگر جاتے ہوئے وہ ان ویدیوں کو جو یورشلیم کے پریٹتوں اور پراشنوں نے ٹھہرائی تھی ماننے کے لئے انہیں پہنچاتے جاتے تھے یا ایدھر کچھ ٹھکر کر ہمیں سمجھنا پڑھے گا مانن ہم ٹھکریں گے نہیں آگے بیٹھیں گے نگر جگر جانا ان کا سفاہ تھا کھوم کر پریفو کا وچھن پرچار کرنا ان کا ایک سفاہ تھا وہ آلسی پہ ایک جگہ پر بائٹ رہنے والا نہیں ایمن ہاللویہ مشن جھرنی کرنا ان کا آمن جیون کا ایک مقصد تھا مجھے پریفو نے جو دیا ہے مجھے دوسروں کو دینا ہے کیوں یاترہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو گاؤں میں ہی رہ سکتے ہیں اچھے لوگ ہیں پڑوس اچھا ہے پانی اچھا ہے کھانے پینا اچھا ہے کھیت میں سے سبجی انگلی سب ملتے ہیں کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں ہمیں گھر کی کپڑا پان کر گھر میں رہ سکتے ہیں بھاگاننا اچھا کپڑا پاننے کا بھی ضرورت نہیں کیوں گی مشن جھرنی میں کیوں جانا ہے پیٹی اٹھا کر بس میں کار میں ٹرین میں فلائٹ میں کیوں جانا ہے فلائٹ میں جانے والے کے لیے تو بہت برا ہے پانچ پانچ گھنٹہ بیٹھے رہنا پڑتا ہے ریلو شیشن میں آدھا ایک گھنٹہ بیٹھنے سے کام ہو جاتے ہیں فلائٹ میں جانا ہے اچھا ہے کر کے سب لوگ سوچتے ہیں آپ دو تار ٹراؤل کرے گا تو آپ کو پتا چلے گا ایک فلائٹ کے بعد میں پانچ گھنٹے کے بعد مجھے جو ملا ہے میں پرجار کروں گا کتنے لوگ بولیں گے میں گھوم کر پرجار کروں گا آمین کتنے لوگ پرارتنا کریں گے پربو مجھے رائستان سے باہر بیچ آمین کتنے لوگ اسے توڑا اور وشوا سے پرارتنا کریں گے پربو مجھے انڈیا سے باہر بیچ ہاللویا کتنے لوگ کوئی بھی نہیں کرتے آمین پربو مجھے انڈیا سے باہر بیچ میں جاؤں گی میں جا کر سوگائی کروں گا ہامین ہاللویہ مجھے بیج پروب میں جاؤں گا ہاللویہ کرایے تیرا وجن تیرا میں تیرا پیٹی تیرا کپڑا تیرا بائبل تیرا سب تیرا مار میں جاؤں گا ہاللویہ باسہ صاحب نے ہوئی بولا صبح اسے کیل کہتا ہے ہر پرکار کی پریشانی ہے لیکن میں تیری بات کو مانوں گا ہاللویہ اگلی بات ایمن ہاللویہ بریس لورڈا چھے اور ساتھ پڑھیں گے چھے اور ساتھ وہ فرگیا اور گلاتیا پردیشوں میں سے ہو کر گئے کیونکہ پویتر آتما نے انہیں ایشیا میں وچن سنانے سے منا کیا انہوں نے موسیعہ کے نکٹ پہنچ کر بیتونیا میں جانا چاہا پر تو ایشو کے آتما نے انہیں جانے نہ دیا پول ہاوینگ ای نیچروں لڈ بائی ہولی سپیرٹ پولوس کو آتما کا اگوائی میں چلنے کا صحبہ ہوتا میرے ساتھ بولیئے آتما کی اگوائی میں چلنے کا صحبہ ہوتا آتما کی اگوائی میں چلنے کا صحبہ ہوتا پولوس جانا مانا ابشکت ہے پریر ادھے جگہ پر پاہ بھی رکھتے ہیں وہیں کلیسیا کا ستھا بنا کرتے ہیں پھلے اندگار کا لاکھوں کڑوڑوں دشتہ دمائیں وہ شہر میں ہو وہ شہر کا دشتہ دمائوں کو بھگا کر ادھر کلیسیا کا ستھا بنا کرنے کا آمین ابھی شیگ رکھنے والے پولوس ادھر ٹھہر جاتا ہے ٹھہر جانے کا کار نہیں ہے پھوٹر آتما منہ کیا پھوٹر آتما بولا مت جاؤ آمین وہ بکتی گیا نہیں ہم ہوتا تو چلے جاتے وہ لگا ہوگا اسے نہیں لگا پربو کی آتما آپ سے دل میں ہردے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو پوچھنا ہے رک جانا ہے رک کر پوچھنا ہے پربو آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں آمین پولوس اہنی پریردوں سے نمبر ون آنے کا کار نہیں ہے پھوٹر آتما کی اگوای میں پولوس ہر دن ہر پھل چلنے والے تھے ہاتھ اڑھا کر پربو کو دنیواد کرے ساتھ دون ساتھ ایسے بھی کہیے میں بھی ایسے کروں گی پربو میں بھی ایسے کروں گا ہاللویا 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 میں آتما کی اگوای پر چلوں گا ہاللویا پریس لور تو رکنے کے لئے بولتے تو میں رک جاؤں گی میں تو رکنے کے لئے بھولے گا تو میں رک جاؤں گا ہاللویا پریس لور ایمین ہاللویا آمین سولہ کے نو ادھرہ اسے لکھا ہے آمین پویتر آتما کا درشن ملنے والے بکتی تھا آمین ہاللویا وہاں پولوس نے رات کو ایک درشن دیکھا کہ ایک مکی دونی پورش کھڑا ہوا اس سے ونتی کر کے کہہ رہا ہے پار اتر کر مکی دونیا میں آ اور ہماری سہایتہ کر پول ہیونگ ایمین the habit of getting vision from God ہاللویا پریمیشور سے پریمیشور کی آتما سے درشن بانے کا صفاہ پولوس کے جیمن میں تھا ایسے ویسے کام کرنے والے بکتی نہیں تھا پولوس پولوس کیوں آگے آیا اس کے کارن نہیں ہے پریمیشور سے درشن پاکری وہ آگے بڑھتے تھے ان یہ پریردوں سے زیادہ پویتر بائبل لکھنے کا کارن بھی یہی ہے پریمیشور کی آتما کا درشن پاتے ہی آگے بڑھتے تھے ہاللویا اگلی بات he was a man of searching place for prayer سولہ کا تیرہ میں لکھا سولہ کا تیرہ ہمیں لکھے پرارتنا کا ستل کھوچنے والا بکتی تھا پرارتنا کا ستل کھوچنے والا ایمین ہاللویا praise the Lord پرارتنا کا ستل جگہ پر پرارتنا ہونا ہے آمین اس کو آمین ہاللویا ان کا منگی اچھا ہے مجھے پرارتنا کرنے کے لئے ستل چاہیے ابراہم کے جیون میں بھی وہی ہم دیکھتے ہیں ابراہم جگہ 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 جاتے تھے وہی ویدی بناتے تھے پرہوکی آمین بلی چڑھاتے تھے نیا نیم کا ایک دوسرا ابراہم کے سمان پاولوس کو ہم دیکھتے ہیں آمین وہ فلیپی میں جاتا ہے وہیں پرارتنا کا ستل نہیں تھا پڑھئے سبت کے دن ہم نگر کے فاتک کے باہر ندی کے کنارے یہ سمجھ کر گئے کہ وہاں پرارتنا کرنے کا ستھان ہوگا آمین اور بیٹھ کر ان سطریوں سے جو اکٹی ہوئی تھی باتیں کرنے لگیں آمین ہاللویا وہیں ایسا کوئی سنگوک چرچ امارت یا کوئی سفیدائیں کچھ نہیں تھے یہ خودی لوگوں کا کہانیاں اس سے بتاتے ہیں ایک شہر میں ایک نگر میں آٹھ خودی پریوار ہوگا تو سنگوک بنانے کے لیے پرمیشن دیتے ہیں یہ آٹھ پریوار سے کم ہے وہ لوگ گھر پہ بیٹھ کر پرارتنا کریں یا کوئی ایسے پبل کی جگہ پر بیٹھ کر پرارتنا کریں ان کو سنگوک بنانے کے لیے ہمیں انیمدی نہیں دیتے دیں ادھر آٹھ پریوار سے بھی کم انی پریوار کا بارے میں ہم پڑھتے نہیں ہیں صرف لودیا کا پریوار کا بارے میں ہم پڑھتے ہیں شاہے دو بہن اگلی ہوگی لیکن ان لوگ پرارتنا کا دن میں باہر نکل پڑا جگہ ڈونڈنے کے لیے پبلوش کا صفاؤ تھا مجھے پرارتنا کا دن میں دوسرا کام نہیں کرنا ہے ایمین ایمین ہالیلویا کھیرلا میں پندکوستل وشواسی اور نامداری کرسٹی وشواسیوں کے بیچ کا فائٹنگ کا ایک ریسن ہے نامداری کرسٹی لوگ ریوار کو شادی رکھتے ہیں پندکوستل کرسٹنس جاتے نہیں ہیں شام کو گھر جا کے ویسٹ کرتے ہیں یا اگلہ دن جاتے ہیں وہ باتیں لگیں شادی میں بھاگ لینے کے لیے سنڈے نہیں جاتے ہیں سنڈے کہاں جاتے ہیں آراتنا کے لیے جاتے ہیں سنڈے کہاں آپ لوگوں کے جیوان میں اگلی آگے آنا ہے تو ماما لڑکی کو شادی کروا یا مامی لڑکی کو شادی کروا سنڈے آپ کو کہاں جانا ہے کلیسیا میں جانا ہے کس کو مہمہ دینا ہے پروک کو مہمہ دینا ہے ہالیلویہ پہلاستان کس کو دینا ہے ماما کا لڑکی کو یا پروک کو پروک کو دینا ہے ماما کا لڑکی کو شام کو مل کے آؤ پیٹے دینا ہے پیٹے دے کے چاہے پی کے بسکوٹ کھا کے آجا نہیں تو شام کو جاؤ سنڈے شام کو ہر آدنا نہیں چوڑنا ہے یعنی آپ کو آگے آنا ہے تو آپ کا جیون میں کچھ سٹیک نیم کا بالن کرنا جروری ہے ایمین ایسے جیون جینا ہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بولاتا تو ہم جا سکتے ہیں ایسے جیون جینا ہے ٹائم ہوگا تو کلیسیہ میں جائیں گے ٹائم نہیں ہوگا تو نہیں جائیں گے گھر میں کوئی پرسنگ نہیں ہے کیوں نہیں آیا بھائی گھر میں پرسنگ تھا ارے پرسنگ تو ہوتا ہی ہے تم گھو اب تمہیں ایک دن آرادنا کے لیے کلیسیہ میں محقہ ملتا ہے چھوڑنا نہیں پبلوس آگے آنے کا کارن کیا تھا آرادنا کے لیے پرامکتہ دینے والے وقتی تھا پبلوس اگلا وشیم دیکھیں گے ہالیلویہ ایمین سولہ کا تیرہ ہوئی وجن ہے پریسے لڑ ادھر بائٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ انہوں نے وچھن پرچار کرنا شروع کیا شینیوار کا بجار چلتا ہوگا ادھر انہیں جا دیوں گا دیسے فلیپی رومی لوگوں کا دیسے شینیوار انہیں چھٹی ہے ایمین وہ لوگ ادھر ندی کا کنارے شینیواری بجار چلے ہوں گے دلی والے کا معلوم ہے ریواری بجوار بودواری بجار ادھر تو نہیں ہے نا ادھر روز آپ کو بولنا نہیں پڑے گا دلی میں بجار پورا ہے ایک ایک دن میں ایک ایک جگہ لے جاتے ہیں کوئی جگہ پر سومواری بجار کوئی جگہ پر منگلواری بجار یہ سیم ٹیم جاتے ہیں پانسو لوگ ہوگا یا ازار لوگ ہوگا بیچنے والے سبجی کپڑا برتن اور سب کچھ ہے کھانے پینے کا سب سویدہ ہے ہمیں ریواری بجار ادھر بھی شینیواری بجار ہوتا ہوگا لیکن پولوس دے کا کچھ بہن لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں پرجار کرنا شروع کر دیا he was a man of using every opportunity to preach the word of God وہ ایسا وقتی تھا ہر موقع ہر موقع وچن پرجار کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں بجار ہو رستہ ہو ندی کی کنارے ہو کچھ بھی ہو وچن پرجار کرنے کے لئے آمین موقع ملتا ہے آمین میں ادھر آنے سے پہلے چھوٹا آمین حالے لئے کھری دی کرنے کے لئے ایک دوکھان میں گئے وہ کھولا شٹر ہونچا کی یا ٹیبل ساپ کرتا تھا اتنے میں مہمباب ہونچ گیا میں نے بولا مجھے ایک دو وستو چاہیے انہوں نے نگال کر دیا وہ نگال رہے تھے تو میں نے بولا میں ایک چرچے کا پریسٹ ہوں تو انہوں نے ہاتھ جوڑا اور میں نے ان سے بات کیا اب اس مسیحہ بارے میں سنے ہیں اور وہ سوامی نارہین پندکے تھے ہم ان کو بہت آدھر کے ساتھ پرنام کیا اور کہا یہ شکہ کہانی کہیں پڑھیں ہیں بولا نہیں پڑھا ہے میں بولا ایک پستک لا کے دے گا چمتکار کا پڑھیں گے ہم بولا آپ لا کے دیجئے پڑھیں گے ایمین ہالیلویہ ہم نے اسے بولا دوسرا ایک وقتی آپ کے ہی پندو میں سے سسنگ چلانے والے ہمیں گھر پہ بلایا ہے شادی کے بہت دن کے بعد ان کو بچے نہیں ہوا ہے ہم بولا ہم آکے پرارت نہ کریں گے ہمارے پربو بچے دیں گے تو انہوں نے بولا آنا ہے ہمارے سمیں فکس نہیں ہوا ہے ہم نے بولا ایک ہی منٹ کا کام ہے گھر جا کے چاہے پینا جو کچھ بھی دیتا ہے کھا لینے کا پھر آکری میں آنے کے ٹیمے دھوا کرنا ہے پربو یوشو اس بچے کا کھوک کو کھول دینا بس باقی کام پربو کر دیں اے ایسا ہوتا ہے میں بولا ایسا ہی ہوتا ہے میں نے ان کو ایک اداہرن دیا یہ دکان میں آ کر کے آپ کا بیٹا بولے گا پپا دھو تین بستو جلدی دے دو آپ کو کتنا منٹ لگے گا نگال کے دینے میں تو بولا میں یہ ایک منٹ میں نگال کے دوں گا تو آپ ایک منٹ میں آپ کا بیٹا کا دھو تین بستو دے سکتا ہے تو سنسار کا سرشت کرتا پربو ہیسا ہسی کو ایک بہن کی کوک کھولنے کے لیے ایک سکنڈ بھی نہیں لگے گا ہاتھ اڑا کر پربو کو دنے واہ دیں ہر ایک موقع وچن پرجار کرنے کا ہے میں اسے کروں گا کر کے کتنی لوگ بولیں گے ہر موقع چائے پینے جاؤ تو بھی کچھ ہیسا ہسی کے بات بولنے کا پانچ روپیہ چھٹا نہیں ہے نہیں دیتا ہے تو بولنے کا ارے ہم تو ہیسا ہسی کے نام لینے والا ہے ہم کو کمی نہیں ہوگا آپ ریکھ لیجئے رکشہ والے کے ساتھ بانچ روپیہ دیس روپیہ کی لیے جھگڑا نہیں کرنے کا ہیسے ہیسے کے نام بول کر دے دنے کا ارے ہم پربوکے لوگ ہیں آپ کو کمی نہیں ہوگا رکھو کوئی بات نہیں پانچ روپیہ میں ہیسے میں سے کا نام دے رہے ہیں دیس روپیہ میں ہیسے میں سے کا نام دے رہے ہیں وہ نام نہیں بولے گا ارے بھائی ایسا کیوں بولتا ہے ارے بھائی ایسے ہی ہماری پیسہ ہی تمہارے پاس ہے لو نا ہم دینے والے ہیں کتنے لوگ بولیں گے ہم دینے والے ہالیلویہ پرمیر سر کے واجن میں لکھا ہے تم کو آشش دینے کے لیے بلایا ہے تو تم دوسرے کو آشش دینے کا پیسہ دے کر کے آشش دو ہماری بڑی گوڑیا کے شادی ہوا اور اس کا ہسپند مل کے مجھے بدایا پپا کبھی بھی دس روپیہ زیادہ دینے ہم ایسے دینے شروع کر دیا تو ہماری جیون میں آشش ہے بچے ہم کو سکھایا ہم نے بولا ٹھیک ہے بیٹا ہم ٹرائی کرتے ہم بہلے سے کرتے تھے لیکن تو بولنے کے بعد ہم کو تھوڑا سا اور لائٹ آ گیا وہ اہمین ان کو بولنے کا یہ پچاس روپیہ زیادہ ہے ٹیکسی پکڑتا تھا پچاس روپیہ زیادہ دے کر کے بولو ہم ایشو کو بچے ہیں آپ کو آشش دیتے پچاس روپیہ رکو آپ تو باغرہ کر کے کوکا کوڑا پی لے دے پچاس روپیہ کہ اس سے اچھا اس کو سو سمہ جار سنا کے پچاس روپیہ دے گا تو جیون میں کبھی نہیں بولے گا ایک کرستی وقتی جس کا میں ویروت کرتا ہوں وہ مجھے پچاس روپیہ دے کر بولا تجھے آشش ملے کرستیوں کے بارے میں ہم نے غلط سنا ہے آپ کا پربو کیوں بلایا ہے گواہی دینے کے لئے کس لئے بلایا گواہی دینے کے لئے آپ گواہی دھنگ سے دے گا تو آپ کا سارا کام دھنگ سے پربو کر دے گا کتنے لوگوں اشواس کرتے ہیں کتنے لوگوں اشواس کرتے ہیں آپ ان کا کام دھنگ سے کرے گا آپ ان کا بھون دھنگ سے باندے گا آپ کا بھون پربو دھنگ سے باندے گا ہالیلویہ اگلی بات he made a place where there was no place ہالیلویہ سولہ کا سولہ جب ہم پرارتنا کرنے کے جگہ جا رہے تھے تو ہمیں ایک داسی ملی بس پرارتنا کرنے کے جگہ جا رہے تھے مطلب ایک جگہ انہوں نے بنائی دیا ندی کے کنارے پہلی بار بات کیا ان لوگوں نے بولا کل بھی میں آؤں گا آپ لوگ آنا کونسا سمیں اچھا ہے وہ سمیں میں آؤں گا وہ بہن لوگوں نے بولا ہوگا کل بھی ہم ملیں گے کچھ لوگ اور آیا ہوگا کچھ لوگ اور آیا ہوگا کچھ لوگ اور آیا ہوگا روج اپرارتنا میرے ساتھ بولیے ہیں روج اپرارتنا روج اپرارتنا روج اپرارتنا منڈلی کا ستھابنا کا پایا کا پتر آمین پاولوس اور ان کے ساتھیداروں اور اس بہنوں کا روج کی پرارتنا یوروپین کھنڈ کا پگلا کلیسیا کا نیو کو ڈالا تھالی پہ جا کے پروکو مہیمہ کرے ایک نیا کھنڈ ایک نیا رج ایک نیا بھاشا بولنے والوں گے جیون آمین رج کے ہمدر اس شہر میں جگہ بر رومی لوگ زیادہ رہتے ہیں اس شہر میں کلیسیا کا نیو روج کی پرارتنا سے ڈالا ادھر بھی پرارتنا بھون ہے کتنے لوگ نرنے کریں گے صبح و بچے کو اور پدی کو آمین کام میں بھیجنے کے بعد ٹیفن بنانے کے بعد سبجی بنا کر رکھنے کے بعد میں دو گھنڈا جا کر کے پرارتنا کریوں گی کر کے میں نے پہلے بھی تین چار سال پہلے بھی آپ لوگوں کو بولا تھا اوپر پرارتنا کا کمرہ بنا رکھا ہے پربو کسداس نے آمین پیدھے آپ کا چھٹی ہے آپ آپ کا گھر کا کام کر لو لیکن ایک دن ایک گھنڈا کم سے کما کر کے ادھر بیٹھ کر دعا کرنا اتر آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں اب جا کر کے آپ بیٹھو دعا کرو پربو ہمارے دیش کو بچانا ہمارے پرارتنا کیا ہے ہمارے دیش کو بچانا گریبی اٹھانا ہے بیماریوں کو اٹھانا ہے ابھی فلو چل رہا ہے آج میں نے صبح ایک پرارتنا میں فاگ لیا ایک ویکتی پرارتنا دے رہے دے دلی میں ہسپیٹل کا نرس لوگ پورا فلو میں پڑا ہے وہ لوگ بولتا ہے ہم کو کھوڑ ہے میں نے پھر کچھ بولا نہیں پورا ایک طرح کا بکھار فائل رہا ہے ایک ویکتی کو آتا آتے ہیں تو سب کو آ جاتے ہیں دلی میں بارش نہیں ہے اس لئے اُدھر جاتا ہے امین پریسے لوڑ ڈائستن کا بھی کچھ کچھ فاگ میں بکھار چل رہا ہے ایک بچے کو بکھار آ جاتا ہے سکول سے لاتے ہیں تو پورے پریوار بکھار ہو جاتے ہیں ہمارے پرارتنا کیا ہے پربو ہمارے لوگوں کو بچا لیں دوسرا پرارتنا کیا ہے پربو ہمارے عدیگاریوں کو بچا لیں دیس کو اچھی سے چلانے کے لیے آمین ہاللویہ ہمارے عدیگاریوں کو بدھی گھان اور سرچہ بھی دے لمبی آئیو دے ہمارے عدیگاریوں کے لمبی آئیو مانگنے کا عدیگار ہم کو پربو دیا ہے پاکتر بائبل میں لکھا ہے ارے کہ راجہوں کے لیے ہونچے پدوالوں کے لیے پرارتنا کرنا ہے وہ عدیگار آپ کو پربو دیا ہے آپ کو دعا مانگنا ہے ہاللویہ پریز اللہ اگلی بات پولوس کیوں آگے آیا پرارتنا کا سلڈ ڈھونڈنے والے تھے ہر موقع میں پرارتنا کا بارے میں بدانے والے تھے اور ہر روج جا کر پرارتنا کرنے والے تھے ایمین 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 آپ کتنے لوگ آنے دید ہیں آپ کو ایک وچھن وچھن سمجھ میں آرہے کی نہیں آرہے میرے جیون میں بھی اس وجن کی دوارہ کچھ پریورتنا آئے گا ایسا آپ کو لگ رہا ہے ہاللویہ اس وجن کے سامنے سمرپن کر دیجئے ہم جلدی کچھ باتوں کو اور دیکھیں گے آمین پہلا تو سلونی کی دو تین آمین ہاللویہ پہلا تو سلونی کی دو کا تین کیونکہ ہمارا اپدیش نہ بھرم سے ہے نہ بھرم سے ہے نہ پھرم سے ہے اور نہ اشدتہ سے نہ اشددہ سے اور نہ چل کے ساتھ ہے نہ چل کے ساتھ ہے جیسا پرمیشن نے ہمیں یوگ گے ٹھہر آ کر سو سمچ اور سوپا ہم ویسا ہی ورنن کرتے ہیں پریہ داس داسیو آپ کی جیون میں آپ کو اندی پانا ہے ٹھکنیک استعمال نہیں کرے ٹرک ٹرک استعمال نہیں کرے سہبگائی میں نو سو پردر ٹرک بھی ٹرک استعمال کرتے لوگ لیکن آپ ٹھک استعمال نہیں کرے آتمی کی جیون میں ٹھک استعمال نہیں کرے آتمی کی جیون کے اندر ان آتمی قدا کو لا کر کے رکھے نہیں پریبو کے ابشکت داس بھنی پاسٹر نے اس پرکار کہتے ہیں عوصہ صندوق گرنے کے لیے جا رہے تھے بائل گاڑی میں رکھا ہوا صندوق بائل آمین جھگڑنے کے وجہ سے یا ہلنے کے وجہ سے گرنے لگا عوصہ آمین پرمیشور کا صندوق کو گرے نے اسے ہاتھ بڑھایا عوصہ جل کر مر گیا خارن کیا ہے پریبو کے داس بھنی پاسٹر نے اس کا کھلاسہ کر کر ہم کو سمجھایا آتمی قدا میں ان آتمی قدا ملانے سے مرتیو ہوتا ہے باقی کچھ ہوتا نہیں ہے آتمی باتوں کے اندر ان آتمی قدا مکس کرے گا تو بہت برا ہنپ ہوگا ایمین ایمین ہب لوگ آمین نہیں بولا آتمی قدا کے اندر ٹیکنیک استعمال نہیں کرنا ہے چوری نہیں غلط بات نہیں چال باجی نہیں دوکے باجی نہیں آمین حمدباد بھی بولے گا جائے گا اور الہباد گیا کر کے بولیں گے نہیں دونوں سننے میں ایک جیسا لگتا ہے ہودا بولے گا تو بھوڑا نہیں لانے کا ہودا تو بنگال میں ہے کلکٹہ میں ہے آمین گھر سے بھوڑا نہیں لانے کا میں ہودا ہی گیا کر کے بولنے کا حمد آمین آجنے ایک لوگ اپنی بچاؤں کے لئے کچھ بھی سوتر استعمال کرتے ہیں کچھ بھی پدد ہی استعمال کرتے ہیں آمین کچھ بھی یوجنا گڑ لیتے ہیں گڑنا بولنا اچھی سے آمین حالیلویہ فارمون کا پکنی سوری پتی بھیر کا پکنی آمین جھوٹی کہانی گڑ کر آمین یوسف کو پکڑایا بعد میں پرمیشور جب یوسف کو اٹھایا وہ پرنام کرتی تھی سمجھ میں آیا کسی کو ٹرک استعمال کرے گا تو اب نیچے جائے گا ٹیکنک استعمال کرے گا چھوڑی لوٹ ہمیں جھوٹ بولنا کپڑ کرنا چل کرنا یہ سب ہماری گجرا دیئے گی نہیں مجھے پتہ نہیں اندھی میں بھی ہوئی ہوگا چل کرنا کپڑ کرنا ہمیں ٹیکنک استعمال کرنا آئیڈیا لگانا سب آپ کو نیچے لے جائے گا پریسالور کھائیم بھی نہیں کھائیم بھی نہیں دکان میں نہیں بجار میں نہیں بس میں نہیں کدھر بھی نہیں پربو مجھے ایرے لئے رستہ کھولے گا یہی بولنا ہے پربو مجھے اگوائی کرے گا یہی بولنا ہے میرے بچے کے لئے رستہ کھولے گا پربو یہی بولنا ہے میری بیٹی کی شادی پربو کروائے گا یہی بولنا ہے میرے بیٹے کے شادی پربو کروائے گا یہی بولنا ہے رہنے کے لئے گھر نہیں ہے پربو کر دے گا یہی بولنا ہے میری شادی میں ابھی آمین استوستہ بستہ ہے میری شادی کو پربو ٹھیک کر دے گا یہی بولنا ہے حاللویہ اگلے بات پہلا تسرونی کی دو کا ایک اور دو ہے بھائیو تم آپ ہی جانتے ہو کہ ہمارا تمہارے پاس آنا ویرث نہ ہوا ورن تم آپ ہی جانتے ہو کہ پہلے فلیپی میں دکھ اٹھانے اور اپدر و سہنے پر بھی ہمارے پرمیشن ہمیں ایسا ساحس دیا کہ ہم پرمیشن کا سوسمہ چار بھاری ویرودوں کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں سنائیں ہی واسے منہ پریچنگ گوسپل ہمیں امام یہ واری ہیو جو پوسیشن کتنے بھی کھڑن کھڑن پریسط دی کراب ہو ویرود ہو وہیں بھی سوسمہ جار پردار کرتے دیں موکھا ملے گا تو بولے گا ایسا نہیں سب لوگ سویدہ دے گا تو ایسا نہیں ہر ویرود کی پریسط دی میں کھڑا ہو کر ایسے کہتا تھا میں آج قید میں اس کے لیے ہوں میں پروک کا نام کو اٹھاتا ہوں ہاں میں پریسط دی اچھا ہوگا تو سوسمہ جار پردار کرے گا پریسط دی اچھا ہوگا تو ہمیں کسی کو گواہی دے گا ایسے سوچنے سے کوئی پریسط دی اچھا ہوگا ہر پریسط دی میں گواہی باتنا ہے پولوس اسے کرتے تھے پولوس نمبر بنانے کا کارن کیا ہے ہر پریسط دی کی استعمال کیا نمبردہ کے ساتھ بنمر بنگر ہمیں پرمیشور کا ہالیلویہ ہاتمہ کی اگھوائی میں وچھن باٹنا انہوں نے چھالو رکھا ہالیلویہ اگلی بات پہلا کورندی چودہ کا اٹھارہ میں اپنے پرمیشور کا دھنیواد کرتا ہوں کہ میں تم سب سے ادھک انہیں بہتشاہوں میں بولتا ہوں اس کا بارے میں میں نے آپ لوگوں کو سکھایا ہے پہلے انہیں بہتشاہ میں زیادہ پرارتنا کرنے سے کیا پرنام ہوتے ہیں پہلا کورندی چودہ کا اٹھارہ میں ہم نے ابھی پڑھا انہیں پریردوں سے پریرد پوڑ آگے آنے کا دوسرا ایک کارن ہے سب سے زیادہ انہیں بہتشاہ میں پرارتنا کرتے تھے انہیں بہتشاہ میں گید گاتے تھے یعنی بہتشاہ کا بردان ملا نہیں ہے تو آپ آگرہ سے پرارتنا کیجئے یہ سارا دنہ صبح میں پربو آپ کو انہیں بہتشاہ سے بھر سکتے ہیں ہالیلویہ 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 یہ نیبہ شاہ کا بردان آپ نے پایا ہے اس کو آمین ہالیلویہ استعمال کرنا شروع کیجئے کبھی آپ کو ایک شبد ملا ہوگا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال کا بیچ میں گید کا بیچ میں آپ کو را 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 رہتا ہے بولتے رہو راکہ ارث شاید گوگل میں ڈھنڈے گا تو کچھ ملے گا آپ کو ایمین حاللویہ ایک بار میں راکہ 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 اسے بولتا تھا میں نے ڈھنڈا تو اس کچھ ارث ہے اس کا ہیبرو میں اس کا کچھ ارث ہے آپ کو کچھ شبد ملتا ہے بولتے رہیے آپ امانداری سے بولے گا تو وہ بڑھائے گا پربو پربو دیکھے گا میں نے اس کو یہ کہ شبد دیا اس کو یہ کہ شبد دیا وہ تو استعمال کرتی نہیں ہے پھر میں دوسرا شبد کیوں دوں آپ کے انیبادشا نہیں بڑھنے کا کارن نہیں ہے کتنے لوگوں کو سمجھ میں آرہا ہے ہاتھ ڑھا کر بتائیے کتنے لوگوں کو سمجھ میں آرہا ہے انیبادشا کا ابشیک پانا ہے جو شبد آپ کو ملا ہے اس کو یوس کرتے رہنے آپ یوس کرتے جائے گا تو آپ کے دوسرا سندنس ملے گا تیسرا شبد ملے گا چودہ ملے گا پھر آپ گید میں آ جائے گا گید میں گید میں گید میں ہاللویہ گید میں آ جائے گا آمین پولوس کہتا ہوں میں سب سے زیادہ انی بھاشا میں پرارتنا بھی کرتا ہوں گید بھی کہتا ہوں پولوس نمبر ون کیوں آیا ابھی آپ بولیں گے سب سے زیادہ سرگیہ بھاشا میں پرارتنا اور گید گانے والے تھے اگلی بات آمین پہلا تسلونی کی دو کا ساتھ آمین ہاللویہ he was a man of having mother's heart ایک ماں کا حردہ ہمیں پہلا تسلونی کی دو کا ساتھ ایک ماں کا حردہ پولوس کے پاس تھا ہاللویہ جس طرح ماتہ اپنے بالکوں کا پالن پوشن کرتی ہے ویسے ہی ہم نے بھی تمہارے بیچ میں رہ کر کوملتہ دکھائی ہے ایمہ سب لوگ کہتے ہیں مجھے باپ بننا ہے پولوس کہتا ہے میرا دل ماں کا دل باپ سرچہ دے سکتے ہیں باپ رکھوالی کر سکتے ہیں لیکن ماں اپنی چاہتی سے کھون پلا کر اس بچے کو پالن پوشن کر سکتی ہے اپنی سینے کے گرمی سے بچے کو جندہ رکھ سکتے ہیں ماں پولوس کہتا ہے میں نے ہاتھ سے محنت کر کر میری سیوگائی کو آگے لے کر گیا ہے میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں چاہا ہے ہوگا تو بھی میں نے کسی کو دیا ہے پولوس کہ گردئی تھا کسی کو بھی دیکھتے ہیں اس کو پربو میں لانا ایک یوان کو دیکھتے ہیں اس کو سیوگائی میں لانا ایک جگہ پر جاتے ہیں کچھ لوگوں کو ملے ہیں اس کو وجن بولنا پربو آمین اندگار میں سے میرے لوگ باہر آ جائے آمین ہاللیلویہ ہسے ماں پرکار کا جھاندو ٹھوڑے کا بندنوں سے دوسٹ آجما کا بندنوں سے میرے لوگ باہر آ جائے ایک ماں کا ہر دے آمین باپ سے زیادہ ماں لوگ بچوں کے لئے روتے ہیں آپ لوگ پتہ ہیں بچوں کے لئے کون زیادہ روتے ہیں چھوٹے بچے رات میں دس بار کپڑا گیلا کرتے ہیں تو کون اڑتے ہیں باپ اڑتے ہیں کہ ماں اڑتی ہیں ماں اڑتی ہیں پولوس کہتا ہے میرا مل ایک ماں کا مل کتنے لوگ کہیں گے میرا مل ایک ماں کا مل میرے شہر کے لئے میرے دیس کے لئے میرے راج کے لئے میرا اس مغاب بھارت کے لئے ادھر کا یہ کیک گاؤں میں شہر میں نگر میں رہنے والے لوگوں کے لئے ادھگار کپد میں رہنے والے لوگوں کے لئے رو رو کر دعا کرنے کا ایک ماں کا گھر دے مجھے چاہئے کتنے لوگ چاہتے ہیں اسے ایک ماں کھر دے مجھے دے ہاللویہ ہاللویہ اگلی بات ایمین ہاللویہ پریڑ دوں کا کام اٹھارا دو کا آخری بھاگ اور تیسر آیت آمین پول بہت بینمر بکتی دا ہی وہ سو ہمبل سو ہمبل آمین وہ کورندی نگر میں گیا وہیں اگلے رہ کر سوگائے شروع کیا تب پتہ چلا اکلہ اور پرسکلہ کے ایک وشواسی پریوار وہ بھی مزدوری کرنے والے وہیں آیا ہے وہ بھی مسیح ہے پولوس اپنے پیٹھی اٹھایا ان کو ادھر نہیں بلایا پولوس پیٹھی اٹھا کر اکلہ اور پرسکلہ کے گھر پڑیے سب وہاں اسے اکلہ نام کے یہودی ملا جس کا جن میں پنتوس میں ہوا تھا وہ اپنی پتنی پرسکلہ کے ساتھ اٹلی سے حال ہی میں آیا تھا کیونکہ کلوڈیوس نے سب یہودیوں کو روم سے نکل جانے کے آگیا تھا اسی لئے وہ ان کے یہاں گیا اس کا اور ان کا ایک ہی ادھیم تھا اس لئے وہ ان کے ساتھ رہا اور وہ کام کرنے لگی ایمین ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ ہمیں ہم ایک چھوٹی پاسٹر ہونے کب اوجود بھی کبھی کبھی ہم شرم بھرتے ہیں ہم نہیں جائیں گے ہم وہیں کیوں جائیں گے ان کے روٹی کیوں کھائیں گے آمین پریشیلوڑ او چپرا میں رہتا ہے ہم کیوں جائیں گے اس کے گھر میں اچھا پڑھنک نہیں ہے ہم کیوں جائیں گے پھولو سیسا نہیں تھا ایک مزدور پریوار پرفو میں کام کرنے والے پریوار میں مزدور اس کو اس لئے بول رہے اور روزنداری کام کرنے والے دی مزدور نہیں تھا او پرمیشور کداستہ سی ہمیں پریرید پدوی میں رہنے والا پریرید بیبل میں چھ جگہ پر اکلہ اور پرسکلہ کا بارے میں بداتا ہے لگوک چار جگہ پر کچھ یا پرسکلہ کا نام پہلے پویترات مالکہ ہے خارن وہ ایک پریرید کی ابشک رکھنے والی ستری تھی کلیسیا کا ستھاپنا کے لئے آگے رہنے والی تھی پولوس اپنی پیٹی اٹھا کر ان کے گھر جا کر رہا وہ اپنے پولوس کی نمردہ کو دکھاتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کریں ہم پرارت نہ کریں گے میں نے بارہ تھیرہ بات آپ کو بدایا ہے ہمیں سمیق سیما میں رہتے ہوئے میں نے جلدی جلدی بدایا آپ اس کے اوپر منن کیجئے گا پربو ہمیں ضرور آشت دے گا پربو میری گاؤں کا وشواسیوں میں سے مجھے نمبر وان وشواسی بننا ہے میری ساتھ میں کام کرنے والے لوگوں میں مجھے نمبر وان بننا ہے میری پریوار میں مجھے نمبر وان بننا ہے میں پڑھنے والے سکول میں مجھے نمبر وان بننا ہے میری سبگ آئی میں مجھے نمبر وان بننا ہے میں ایسے والی صفحہوں کو میرے جیون میں اپنا ہوں گا اللیلویا نہ کبھی وہ بھولے گا نہ کبھی وہ چھوڑے گا اس نے آپ کو اور مجھے بھولایا ہے گواہی دینے کے لیے وہ وفاداری ضرور دکھائیں گے ہم ان کے کام ڈھنگ سے کریں گے ہم ان کے کام ایمانداری سے کریں گے وہ ایمانداری سے ہمارے گھر بنائے گا ہمارے بچوں کا بھولشی کو بنائیں گے ہمارے ہم دن دن پچھلے دنوں سے بڑیا ہوگی نا کبھی وہ بھولے گا نہ کبھی وہ چھوڑے گا ہی شو ماسی ہے وفادار ہی شو ماسی ہے وفادار ہی شو ماسی ہے وفادار دودھ پیتے بچے کو پھول جائے ماغ دودھ پیتے بچے کو پھول جائے ماغ ترس نہ کھائے وہ تو جنمائے بیٹے پر ترس نہ کھائے وہ تو جنمائے بیٹے پر اپنے ہاتھوں بے کھو دی دیکھ سورج جو تیری کرے نہ تیرا انکار کرے نہ تیرا انکار ایشو مسی ہے وفادار ایشو مسی ہے وفادار ایشو مسی ہے وفادار ایشو مسی ہے وفادار پروین کلیسیا کے لئے میں پرارتھنا کرتا ہوں آج در بھاگ لیا ہوا آمین آن لائن میں ہمیں دھیان سے سننے والے آنے والے دنوں میں مہینہوں میں سالوں میں آن لائن میں ہمیں دیکھنے والے تمام تیرے لوگوں کے لئے بھی ہم پرارتھنا کرتے پرمو ہاللویا ان کے گھر سے بیماری کی آدمہ دھور ہونے پائے ان کے جیون کے اندر سے کنگالپن کی آدمہ دھور ہونے پائے ان کے پریواری کی چھگڑا کلیس آمین اس کے آدمہ دھور ہونے پائے ان کے بچے کا مندبودھی دھور ہونے پائے ان کے گھر میں یہ دی کوئی نشہ کرتا ہے اس نشہ کی آدمہ کو اس مسی کے نام سے ہم دھمگا کر باہر نگالتے ہیں یہ دی کسی کے جیون میں ایکسیڈنٹ کی آدمہ کام کرتے ہیں بریکڈاؤن کی آدمہ کام کرتے ہیں اس مسی کے نام سے اس تمام پرگار کی آدمہ ہوں گے ان کے جیونوں سے ان کے پریوار سے ہم ہاللویا پریسلوڈ دھور کرتے ہیں یہ دی کسی نے کسی کو سراب دیا ہے تمام پرگار کا سراب اس مسی کے نام سے ٹھوٹ کر تیرے لوگ آجھا دونے پائے آجھا دونے پائے آجھا دونے پائے ابھی اس مسی کے نام سے اس کلیسیہ میں اوبست دا مجھے اون لائن میں دیکھنے والے لوگ آجھا دونے پائے اس مسیح کے لہو کو چڑھ کھاو میں سارے لوگوں کے اوپر کھرتے ہیں ان کے شریر میں من میں پراند میں پریوار میں بچوں کے جیون میں آرتک چھتر میں آتمک چھتر میں شاریرک چھتر میں چنگائی آنے پائے تیرے راجعہ کے بڑوتری کے لیے پرارت نہ کرتے پرابو ہم سب کو گواہ دینے کے لیے ہمت اور ہواہی تو دے پرابو اپنے ہماری پرارت نہ سنا تھا نیواز اس کلیسیہ کے اونگی لئے پرارت نہ کرتے ہرے ایک کگو انگو تو سکھائی کر مدد کر تیرے ہالیلویہ ورشتہ پرابو کداس اپسٹر آمین گیورگیس پاسٹر کے لئے پرارت نہ کرتے پرابو ہالیلویہ داسی کے لئے پرارت نہ کرتے ہیں پاسٹر سندوش ورگیس کے لئے پرارت نہ کرتے ہیں ہالیلویہ پریس لورڈا سنت بلسی کے لئے پرارت نہ کرتے ہیں بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں اور ایک کگوون کے لئے دعا کرتے ہیں پرابو ان کی پریوار بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں پرابو ہمیں ایک حدبد چمتکارک آنند بھائی سیوہ کرنے کے لئے تیرے بچوں کو تو قربا دے پرابو ہالیلویہ اپنے ہماری پرارت نہ کو سنا دھنیوار ہی اسم سکر نام سے مانگ دے پیدا ایمین ایمین پربوہ میں آشش دے ایمین